دیکھو جی پوٹینشل اینڈ کیپسٹنس پوٹینشل اینڈ کیپسٹنس پوٹینشل آپ لوگ پڑھ چکے اتنا کی کیپسٹنس سمجھ میں آ جائے تو ٹوپک آپ پر کیپسٹنس کی کیپسٹنس ہوتا کیا ہے دیکھو جی کیپسٹنس بہت بڑی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک دم بتا دیں لیکن کیپسٹنس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف کیپسٹی سے کس سے مطلب ہوتا ہے capacity capacity کس چیز کی to hold anything جیتے مان لو کوئی ویکتی چار روٹی کھا سکتا ہے تو اسے capacity چار کی ہے کوئی آٹھ کھا سکتا ہے کوئی دو ہی کھا سکتا ہے اسے capacity دو کی ہے تو ہر ایک کی اپنی اپنی الگ capacity ہے اسی کو ہم نے بول دیا لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے چارج میں کیسے آیا چارج والے جپٹر چل رہی ہے تو آپ نے بولا اگر یہ کنڈکٹر ہے اس کنڈکٹر کو آپ چارج دیتے جاؤ جی بالکل دیتے جائیں تو آخر اس میں اس کی capacity کتنی ہے کہ یہ کتنا چارج اپنے اوپر رکھ سکتا ہے اس capacity کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں سمجھنا آگی بات تم کو چلو خیر ٹھیک ہے لیکن اس میں سب سے پہلے تمہیں تھوڑی چیزیں سمجھ نہیں پڑھیں گی میں اس کو رف کرتا ہوں سب سے پہلے اس میں topic ہے free charge ہوتا کیا ہے definition تمہارے سامنے لیکن کسی کام کی نہیں ہے جرہا تو مجھے ہی بتاؤ free charge کیا آپ جانتے نہیں ہو کیا ہوتا ہے آپ نے کہا رہا free electrons تو سنا ہے لیکن charge نہیں سنا کیا electron ہی charge ہے بات میں کہہ سکتا ہوں آپ نے کہا جی بالکل کہہ سکتا ہے electron ہی تو charge ہے تو اگر میں کہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک nucleus sorry آپ کے پاس ایک atom ہے ٹھیک ہے اس atom میں outer most shell میں ایک electron ہے مطلب ہی sodium کی بات کر رہا ہوں میں two eight one ہاں ہے نا تو اس میں پہلے جو اندر ہے وہ چھوڑا اندر کی بات لیکن باہر ایک electron ہے اگر میں تھوڑی سی بھی energy دوں تو اس سے ایک electron نکل جائے گا آپ نے بولا بالکل نکل جائے گا تو اب اس کے اندر کتنے electron رہ جائیں گے two اور eight مطلب دس electron رہ جائیں گے تو دیکھا جائیں دس electron رہ جائیں گے اوکے لیکن یہ ایک electron کیا ہو چکا free ہو چکا بس یہی free electron یا free charge ہے سمجھے گا یہ سمجھے تو یہ تو دس electron ہے یہ کیا ہے آپ نے بولا یہ تو free نہیں ہے اور اگر یہ free نہیں ہے تو یہ کیا ہے bound ہے کیا ہے bound ہے تو اس کو بولتا ہے bound charge کونسا charge بولتا ہے bound charge ٹھیک ہے بھائی چلو جی بالکل صحیح بات کوئی دکت نہیں ہے اس بات میں آو جا رہا میں تھوڑی سی definition پڑھ دوں اس کے بعد بات کریں گے آگے کی دیکھو یہ کہتے ہیں بابو جی کہہ رہا ہے کہ electrons of the electrons of the outer shell outer shell کے electron کونسے electron outer shell کونسے outer shell آپ نے بولا کسی بھی item کے outer shell مان لو آپ کے پاس یہ ایک item ہے اس کے outer shell یہ ہے اس میں مان لو تین الیکٹرون ہے تو ٹو ایٹ تھری کی بات کرلوں ٹو ایٹ تھری تو تین الیکٹرون جو ہیں کیا یہ ٹائٹلی باؤنڈ ہے تھوڑے سے مطلب تھوڑے کم ٹائٹلی ہیں کم کم تک لوسلی باؤنڈ ہے لوسلی باؤنڈ ہے نا تو میں کہہ سکتا ہوں یہ لوسلی باؤنڈ ہے تو کیا آپ اگر ان کو تھوڑی سی انرجی دو تو کیا الیکٹرون نکلنے لگیں گے تو میں کہہ دوں ایک الیکٹرون دو الیکٹرون تین الیکٹرون تو کتنے الیکٹرون نکل گئے تھری تو تین الیکٹرون کیسے ہو گئے فری الیکٹرون تو الیکٹرون اف دا آوٹر شیل لوسلی باؤنڈ کیسے باؤنڈ ہوتے ہیں لوسلی مطلب اتنے ٹائٹلی باؤنڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو دا نیوکلیس نیوکلیس سے اتنے کہاں باؤنڈ ہے نیوکلیس الگ ہو سکتے ہیں اور کا کنڈکٹر میں آرام سے موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مان لو یہ کنڈکٹر ہے اس کنڈکٹر میں کیا ہے آپ نے بولا ایٹم سے ٹھیک ہے ایٹمز میں کیا ہے آپ نے بولا الیکٹرون سے کیا کرتے ہیں جی ایٹمز میں الیکٹرون نیوکلیس کے راؤنڈ ریوالو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں نیوکلیس کے راؤنڈ ریوالو کرتے ہیں اگر میں ان کو تھوڑی سے انرجی دے دوں تو کیا نیوکلیس کریں گے آپ نے بولا نہیں کریں گے نکل جائیں گے فری ہو گئے اب یہ مان دو اس میں سے الیکٹرون اس میں ایک الیکٹرون اس میں ایک الیکٹرون سب کے الیکٹرون نکل گئے فری ہو گئے تو کیا یہ کنڈکٹر سے باہر نکل گئے کنڈکٹر کے اندر یہ لیکن ایٹم سے باہر ہیں تو کہہ دوں جی ایٹم سے تو باہر ہیں لیکن کنڈکٹر کے اندر ہیں سمجھے کے نہیں سمجھے تو فری الیکٹرون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کنڈکٹر سے فری ہو ہے فری الیکٹرون کا مطلب ہے فری چارج کا مطلب ہوتا ہے وہ کہ ایٹم سے فری ہوگئے کس سے فری ہوگئے ایٹم سے ایٹم میں کس کام سے جی ایٹم میں فری ہوگیا ریولو کرنے والے کام سے اسے ریولو نہیں کرنا پڑے گا سمجھے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑی سی انرجی دے دی سمجھے آگی بات چلو جی بہت بڑی عور آگئی تو تو فری فری چارج کیا ہوتا ہے آپ نے بولا الیکٹرون جو آپ آوٹر شیل میں رہتے ہیں اس کو اگر آپ آپ تھوڑی بہت اینرجی دوگے تو کیا ہو جائے گا فری ہو جائے گا فری کیا ہو جائے گا فری ٹو مو ہو جائے گا کہاں موف کر رہے کنڈکٹر میں اب کہیں بھی موف کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد بات آتی ہے باؤنڈ چارج کی باؤنڈ چارج کیا ہوتا ہے آپ نے بولا باؤنڈ چارج وہ آپ نے یہ تو بتا دیا کی سوڈیم کے اندر ٹو ایٹ ون ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی سوڈیم آئین کی بات کرو تو اینے پوزیٹیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر ٹو ایٹ ہوتے ہیں ایک الیکٹرون کیا ہو چکا فری ہو چکا فری ٹو موف انسائیڈ دا کنڈکٹر یا ایٹم کنڈکٹر اب ایٹم سے تو فری ہو گیا ایٹم میں وہ کیا ڈیوٹی کرتا تھا ریولو کرنے کس کے راؤنڈ نیوکلیس کے راؤنڈ اب اسے ریولو نہیں کرنا پڑے گا تو فری ہے لیکن ہے تو انسائیڈ دا کنڈکٹر ہی ہاں ہے نا انسائیڈ دا کنڈکٹر چلو جی ٹھیک ہے یہ بتاؤ سوڈیم میں کتنے الیکٹرون تھے گیارہ کتنے فری ہوئے ایک تو دس الیکٹرون ہاں کیا رہا باؤنڈ ہیں سمجھ بھی باؤنڈ چارج کیا ہوتا ہے کیا میٹل یا کنڈکٹر کے سب ہی کے سب ہی الیکٹرونز فری ہوتے ہیں سب ہی الیکٹرونز فری نہیں ہوتے صرف آؤٹرموش سیلوالے فری ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب میں تم سے کہوں سوڈیم کے اندر اگر بات کی جائے ٹو ایٹ ون نورمل ایٹم کے اندر اگر بات کرو آئین تو ٹو ایٹ ون کیونکہ یہ کیا ہو چکا ہے میرے پوزیٹیو ہوتا ہے پوزیٹیو میں ٹو ایٹ ہوتے ہیں اب اس کے اندر یہ تو ہے ایک تو ہے فری الیکٹرون کونسا الیکٹرون لیکن اس کے اندر باؤنڈ کیا کیا ہے آپ نے بولا اس کے اندر باؤنڈ ہے گیارہ پروٹون دس الیکٹرون ہاں ہے نا ہی باؤنڈ چارج کی بات کر رہا ہوں ویسے نیوٹرون بھی لیکن باؤنڈ چارج کی پکا نا تو کیا باؤنڈ چارج کہیں موف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا کہاں ہوتا ہے آپ نے بولا ایٹم میں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے آپ نے بولا آؤٹر موس شیل کو چھوڑ کے جو اندر والے الیکٹرونز ہیں وہ تو باؤنڈ ہی ہیں تو آپ نے کہا جی باؤنڈ چارج کا مطلب پوزیٹیو چارج پوزیٹیو مطلب پروٹونز ہوئے اور اس کے اراؤنڈ جو چکر لگاتے ہیں الیکٹرونز آؤٹر موسٹ والے نہیں آؤٹر موسٹ والے تو گئے ٹھیک ہے نا تو انر شیلز والے الیکٹرون اور نیوکلیس کے اندر جو ہیں پروٹونز وہ کیا ہے باؤنڈ چارج ہے تو فری چارج اور باؤنڈ چارج کیا تم کو سمجھ میں آیا ہے کوئی دکھت والی بات تو نہیں ہے پکا چلو جائے موسیقی